سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میز بان سمی ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں تجزیہ میرے ساتھ ہیں ہماری کوئنکر علینا الیاس ایشن نیوز کے گروپ ایڈیٹر جناب رانا طاہر صاحب ہیں کوئیٹا سے ہمیں تھوڑی دیر بعد جوائن کریں گے جناب شہزادہ ذلiau فکار جو ہمارے بیوروچیف مین ہیں غجناوالا سے ہمارے نمائندے طابش بٹ لاہور کے ہمارے نمائندے ہیں لیکن یہ کیونکہ جو لبائک کا جلوس ہے اس کے ساتھ ٹریول کر رہے ہیں اور آج رات پڑھاؤ اس جلوس کا گجناوالا میں ہے تو وہ وہاں سے ہمیں بتائیں گے کہ کیا صورتحال ہے تنویر بٹ صاحب جو ہمارے گجرانوالا کے کارسپونڈنٹ ہیں بیورو چیف ہیں وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے اور شہر میں اس وقت کیا ہو رہا ہے کیا صورتحال ہے وہ ان سے ہم جانیں گے اس کے علاوہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر موید یوسف صاحب نے آج بڑی ایک امپورٹنٹ تقریر کی پاکستان کے بیانیے کے حوالے سے مختلف چیزوں پر انہوں نے ڈائلوگ کا بھی ذکر کیا پھر حکومت ریاست عوام کے بیانیے کا بھی ذکر کیا بڑی امپورٹنٹ انہوں نے گفتگو کی اس پر بھی بات کریں گے بلوچستان میں بلا مقابلہ پہلی دفعہ وزیراعلا جو ہیں وہ بننے جا رہے ہیں بڑی امپورٹنٹ ہے یہ بات کہ جی جو آئی ایف پی ٹی آئی اور باپ یہ سب جو ہیں یہ ایک ہی اس میں آگے ہیں یعنی وہ ایک ہی فولڈ میں اور اور اب ایک کنسنسز ان کا چیف چیف منسٹر ہوگا تو کیا یہ کسی چیز کی شروعات ہے آگے بھی اس کا امپیکٹ کیا ہو سکتا ہے اس پر ہم بات کریں گے اور اس کے علاوہ دیگر جو اس وقت پولٹیکل ایشیوز چل رہے ہیں وہ سارے کے سارے جو پاکستان میں جو ساری سیچویشن ہے ڈالر فلائٹ اس پر بھی ہم بات کریں گے لیکن سب سے پہلے میں چلتا ہوں گجرہ والا میں ہمارے نمائندے تابش بٹھ ہمارے ساتھ ہیں اس سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے تابش آپ کو میری آواز آ رہی ہے جے سب بلکل آواز آ رہی ہے اچھا تابش بتائیے کہ اس وقت آپ کہاں پر ہیں اور یہاں پر کیا صورتحال ہے اس وقت جو ہم گجرہ والا میں موجود ہیں گولنا والا اٹک کے بلکل ساتھ موجود ہیں اور جمعے کے روز جو مذہبی جماعت کی ترمات کی طرف سے جو معاشر اسلامباد کی طرف رہا تھا اس وقت گجرہ والا پہنچے گدشتہ روز انہوں نے کاموں کی سٹیک کیا تھا اور صبح ساڑھے دس پیٹے کے بعد جو ہے ان کا جو کاروان ہے وہ اسلامباد کی طرف رہا دھما تھا اس وقت جو ہے گولنا والا اٹک گجرہ والا پہنچ چکا ہے جو مرکزی قائدین ہیں میرے کیمرمن اگر امران اگر آپ کو دکھا سکے تو رائٹ سائٹ پر جو مرکزی قائدین ان کا سٹیج اور وہاں پر وہ سارے موجود ہیں اور تمام جو کارکون ہیں وہ رائٹ سائٹ کی جو لینہ وہاں پر موجود ہیں یہاں پر کوئی پولیس آلکار موجود نہیں ہے رینجلز کا کوئی آلکار موجود نہیں ہے اور جب ہم لاہور سے گجرہ والا کی طرف آئے ہیں تو کوئی بھی جو ہے پولیس آلکار یا رینجلز کا کوئی آلکار ہمیں نظر نہیں آیا لیکن جب یہ کاموں کی سیاہ ساڑھے دس پیٹے کے نکلے تو رستے میں لوگوں نے ان کا جو پرتفاق استقبال کیا پھول کی پتیاں نشاور کی کسی نے دودھ ان کو دیا کسی نے تحریک لبائک کے نعرے لگائے اور لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی نعروں کی گون جو ہے وہ گجرہ والا کی سرزمین پر نظر آئی کچھ لوگ ان کو کہلے دیرے تو مطلب رستے میں جہاں جہاں سے یہ لوگ گزرے لوگوں نے عوام نے ان کا پرتفاق پرتفاق اچھا ایک ان پر پھولوں کی پتیاں تابش یہ بتائیے یہ بتائیے کہ اگر آپ تابش اگر آپ مجھے سن سکیں مجھے پتا ہے آپ بول رہے ہیں یہ مجھے بتائیے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ راستے میں کہ کہیں پر پولیس نہیں تھی کنٹینرز ہٹا دیے گئے اور کہیں پر بھی کوئی ناخشکوار واقعہ نہیں ہوا اور یہاں پر بھی پولیس والا یا رینجرز والے آپ کو دور دور تک نظر نہیں آ رہے جی جی بلکل بلکل میں بتا رہا ہوں کہ کاموں کی سے لے کر آج میں نے لہور سے جب موگ کیا کاموں کی تک تب بھی کوئی پولیس اہلکار کوئی رینجرز کا اہلکار یا کوئی پوسٹ یا کوئی بھی ناکہ ایسا دیکھنے میں نظر نہیں آیا لیکن جب ہم صبح ساڑھے دس بجے جو ہے کاموں کی سے سلامبار کی طرف روان دھوان تھی تو رستے میں کوئی بھی پولیس اہلکار یا کوئی آبسکلز کوئی ہارڈل یا کوئی بھی ایسی چیز جو ہمیں رستے میں نظر نہیں آئی اچھا ایک اور بات ایک اور بات میں جاننا چاہوں گا آپ سے یہ بیان فرمائیے کہ ان کے پاس جو ان کے جو لوگ تھے کوئی اسلحہ آپ نے دیکھا ان کے پاس کوئی اس طرح کی چیز بھی آپ کو نظر آئی جس سے کوئی آپ کو اندازہ ہو کے ملیٹنٹس یا کوئی اس طرح کے لوگ اس جلوس میں شامل ہیں کیونکہ سرکاری سطح پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈائریکٹ فائر کرنے والے لوگ بھی ہیں اصلے والے لوگ بھی ہیں آپ نے دیکھا کوئی اسلحہ بردار آدمی اس پورے مجمع میں سر صبح سے میں اس مطلب کفریج کر رہا ہوں اور درنے کے ساتھ ساتھ ہوں لیکن ایک بھی جو ہے ملیٹنٹ یہاں پر دیکھنے میں نظر نہیں ہے کچھ ہی کارکن کے پاس جو ہے کوئی رائفل کوئی پسٹر کوئی ایسے یہ سب پر عمل لوگ ہیں اور اتنے ہی محبت کرنے والے پیار کرنے والے لوگ ہیں کہ جہاں جہاں سے ہم لوگ گزرے ہیں بول کی گاڑی گڑی ہے کوئی بھی میڈیا کا نمائندہ نظر آیا ہے تو انہوں کو کھانا پیش کی ہے ان پر پھول کی پتیاں نچھاور کی ہیں تو ایسا بالکل تاثر جو حکومت کی جانب سے دیا جا رہا ہے کہ یہ ملیٹنٹ لوگ ہیں عسکریت پسند لوگ ہیں ان کے ہاتھوں میں پسٹلز ہیں اور میری کاموں کی نمائندوں سے بھی کچھ سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ان میں سے کوئی ایسا کارکن یا ایسا کوئی بھی ان کا بندہ نہیں تھا کہ جس نے گزشتہ روز بھی جو حکومت کی جانب سے کہا گیا فواد چودی صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ انہوں نے فائننگ کی پولیس آلکاروں کو شہید کیا تو ایسا صبحوں سے میں کبر کاروں ایسا کوئی بھی ان کے ہاتھ میں علاقے ڈنڈے بھی نہیں ہیں اور یہ اتنے پرامل لوگ ہیں محبت کرنے والے لوگ ہیں اور اسی طرح لوگ جو ہے ان کا پرتپاک استقبال کر رہے ہیں کیونکہ کاموں کی سے رستے میں جو ہے دو سے تین پوائنٹ آتے ہیں تو چند دا قلعہ گزرا گجرا والا اب یہ بتائیے کہ یہ آپ کی ان کے منتظمین سے بات ہوئی ہوگی ان کا کیا ارادہ ہے یہ رات یہاں پہ رکیں گے صبح چلیں گے جمعہ کی نماز سے پہلے چلیں گے جمعہ کی نماز کے بعد چلیں گے اور کسی سے اگر آپ کی بات ہوئی ہو تو کوئی آپ کو یہ بات کسی نے کہی کہ بلکل مذاکرات ہونے چاہیے مذاکرات نہیں ہونے چاہیے حکومت کے ساتھ معاملہ حل ہونا چاہیے اس حوالے سے کسی کسی کے ساتھ آپ کی کوئی بات ہوئی ہو جی میری بلکل بات ہوئی دیکھیں گزشتہ جمعہ کی روز یہ لوگ لاہور یتیمہانہ چونک سے نکلے تھے اور کال ان کو آر دن پورے ہو جائیں گے جمعہ کی نماز کے بعد جو ہے گزشتہ جمعہ کو یہ لوگ نکلے تھے اور رستے میں یہ پھر مرید کے رکے پھر تین سے چار دن کا ڈلے حکومت کی جانب سے کیا گیا پھر یہ بدھ کو نکلے کامو کی مرید کے سے نکلے کامو کی پہنچے اور آج یہ گجرہ والا میں موجود ہیں میری جب مرکزی قائدین سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہہ رہا تھا کہ آج ہم وزیر آباد سٹے کریں گے لیکن یہ تمام لوگ جو ہے پیدل سفر کر رہے ہیں اور کامو کی سے آج گجرہ والا کی طرف آئے ہیں تو اب یہ کل جو ہے دیکھیں اب دس بجے کے بعد نکلتے ہیں جمعہ کی نماز کے بعد کیونکہ یہاں پر کوئی بھی مسجد نہیں ہے کہ جہاں پر یہ لوگ نماز پڑھنے کے بعد جو ہے حالانکہ گجرات میں ان کی مسجد ایک ضرور ہے جہاں پر یہ نماز ہو سکتا ہے جمعہ کی نماز پڑھیں لیکن اب یہ دکھ جو مرکزی قائدین کی جانب سے یہ ایسا کچھ نہیں کہا گیا کہ جمعہ کی نماز کے پاس یہاں سے جو کاروان ہے وہ اسلامباد کی طرف روانہ ہوگا لیکن ذرائق ہے یہ کہنا ہے کہ دس بجے کے بعد جو ہے یہاں سے یہ لوگ ناشتہ کرنے کے بعد فریش ہونے کے بعد جو ہے اسلامباد کی طرف روانہ ہوگئے اور وزیر آباد کے پاس حکومت کی جانب سے جو ہے خندقیں بھی کھوڑ دی گئی ہیں اور پولیس اور رینجرز کی باری نفری جو ہے وزیر آباد جو اور اس کے ساتھ چناب کے پل پر جو ہے تائنات کر دی گئی ہے اب وہاں پر ضرور کلیش ہو سکتا ہے وہ دیکھنا ہوگا کہ حکومت کس طرح ان کو ٹیکل کرتی ہے کیونکہ یہ پر امن لوگ ہے اور یہ لوگ ایک جو ہے کوئی بھی چیز جو ہے رستے میں کوئی بھی چیز رہوں نے نہیں توڑی کسی گاری کو لفتانے کی جائے اور میں خود اس بات کہنے شاید ہوں تابش مجھے یہ بتائیے کہ کاموں کی میں جب یہ تھے تو ایمبلنس میں کچھ میتیں انہوں نے ساتھ رکھی ہوئی تھیں اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اسلامباد لے کے جائیں گے تو یہ تو بڑا ٹائم ہے اس میں باڈی جو ہے وہ ڈی کمپوز بھی ہو جاتی ہے تو ابھی کیا صورتحال ہے وہ جو میتیں ہیں ان کے پاس ہیں ایمبلنس میں ہیں دفنا دی گئی ہیں کہیں آسپٹل میں بھیج دی گئی ہیں اگر کیا آپ کے پاس کوئی اس حوالے سے انفرمیشن ہے میں نے جو دیکھا ہے کہ ایک میت جو ہے وہ ایمبلنس میں ان کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے اور اگر کچھ دوسری ایمبلنس گزرتی ہے تو یہ ان کو رستہ دیتے ہیں اور ان کو آگے جانے دیتے ہیں ٹھیک ہے تابش تابش اپنے گا اور ہم آپ سے گائے بگائے اپ ڈیٹ لیتے رہیں گے میں اب تنویر بٹ صاحب جو ہمارے گجرہ والا کے نمائندے ہیں بیورو چیف ہیں میں ان کی ٹیلی فون لائن پر وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں بٹ صاحب سلام علیکم بٹ صاحب یہ بتائیے کہ اوورال کیا صورتحال ہے گجرہ والا میں ظاہر ہے لوگ تنگ ہوں گے سڑکیں بند ہیں گھر بند ہیں لوگ باہر نہیں نکل سکتے لیکن ابھی میں تابش کو سن رہا تھا کہ تکالیف تو ہیں لیکن اس کے باوجود جو لوگ ہیں انہوں نے بہت زیادہ استقبال کیا ان کا آپ بتائیے آپ نے کیا دیکھا اور جن لوگوں سے بات ہوئی وہ کیا کہتے ہیں بلکل میں بھی صبح سے یہی دیکھ رہا ہوں جب میں نے سب سے پہلے ان کی خبر جو کی تھی وہ کی تھی کاموکی میں کاموکی میں نے دیکھا تھا کہ جو لوگ ہیں وہاں پر مقامی لوگ ہیں اور یہ دوسرے کو جانتے بھی نہیں ہے جنہوں نے کو ناشتہ کروایا تھا اور ناشتے کرنے کے بعد یہ آسا یہ آسا سے جب نکلے ہیں ان کا طریقہ کا یہ کہ ان کے پیدلز ہوا رہا ہے چار سے پانسو ان کے پاس وہ بلکل جو نوجوان ہیں لڑکی ہیں وہ آج ہوتے ہیں ان کے بعد جو ان کی کھاریاں سفر کرتے ہیں چانتہ کلا بائی پاس پہ یہ کاموکی سے پائے پر ان کا جو کافل آیا وہ ایک پچ کے پر ان ٹالیسمنٹ پہ پہنچ گیا تھا اس کے بعد دوسرے کی کھاریاں اور ٹرچیاں وہ بھی شہر میں داخل ہونا شروع ہو گیا تھے اور یہ بلکل بائی پاس سیدھا بلکل شہر کی طرف آئیتے ہیں اب شہر کی طرف یہ آ رہے تھے تو ہم نے وہاں پہ بھی دیکھا کہ جو جیٹر ہو رہا ہے ان کے دونوں اعتراف میں ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں میں گجرا والے کا رہنے والا ہوں مجھے یہاں پہ ٹیس باتیس سال ہو گیا ہے ریپورٹنگ کرتے ہوئے میں نے ان لوگوں پہ نہیں دیکھا بلکو اس فاتے سے لوگ بچے بھی دیکھے ہیں میں نے جوان بھی دیکھے ہیں پوڑے بھی دیکھے ہیں جنہوں نے جو خودپاد ہے وہاں پہ کھانے رکھے ہوئے ہیں کسی نے شاپر بیٹ میں کسی کے پاس کھانے کسی نے فروٹ رکھا ہوئے ہیں کسی نے پانی کا انتظام کیا ہے اگر کوئی ان کو گھاریوں پہ دے رہا ہے تو یہ اتنے اچھے لوگ ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سمان ہے آپ آگے دے دیں اور ان کے جو میں نے گھاریاں دیکھی ہیں میں نے بھی میں نے نہیں دیکھا کہ یہ اپنے ساتھ کوئی سمان وغیرہ لے کے آرہے ہیں اور راستے میں لوگ جو ہیں وہ ان کو ویلکم کرتے ہیں اور ان کو کھانا پیش کرتے ہیں اچھا ان کے طرحی موٹر سیکل گزرے کوئی گھاری گزرے یہ کسی کو کچھ نہیں کہتے اگر آپ اپنا موبائل نکالیں ان کی فوٹیج کریں تو بلکل یہ اس بات پہ بھی منع نہیں کرتے کہ آپ ہماری فوٹیج وغیرہ نہ اپنا ہو اور جب یہ گجرہ والا پہنچی ہے اوور ایڈ بلک پر وہاں پہ یہ لاری اڈا گجرہ والا گولہ والا اڈا اقبال ہے اسکل وہاں پہ انہوں نے جو نماز ادا کی ہے مغرب کی نماز کی ادائیگی کے بعد پہلے ان کا یہی پروگرام تھا کہ یہ وزیرہ بار میٹھا جائیں گے لیکن یہ رات کا چونکہ یہ رات ہو گیا اب ان کا یہ سٹیج گجرہ والا میں ہی ہے وہاں پہ انہوں نے سٹیج کر لیا اب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ جو حضرات جو ہیں اور لوگ آ جا نہیں سکتے تو وہ کوئی ان کے خلاف بھی بات کرتا ہوگا جیسے گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ بہت زیادہ لوگ تنگ ہیں اور تنگ ہوں گے بھی صحیح تو وہ ان کے کسی سے بات ہوئی آپ کی جی سمید صاحب اصل نہ یہ ہے جیٹی روڑ کے اوپر جو ان کا کافل ہے وہ جیٹی روڑ کے اوپر ہے اور جیٹی روڑ کے اوپر جو ہے یہ اوپر ہے گجرہ والا کا جو اوور ایڈ بلک پر ہے اور اقبال آئی سکول کی طرف ہے اگر اس میں آ جاتا ہے گوڑلا والا ادھا پیچھے سارا شہر کھلا ہے اگر شہر میں ٹریفک ہے تو کسی اور جی کوئی بھی ایسا دن ہو تو اس شہر کے اندر ٹریفک آ جاتی ہے اتنے لوگ تنگ نہیں ہیں کیونکہ یہاں پر پولیس میں کوئی ایسی ناکہ بندی نہیں کی کہ جانے کے لیے رستہ نہیں ہے بلکل راستے کھلے ہیں لوگ آ جا سکتے ہیں کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے جانے کی یہ ہے اندرور شہر جانے کے لیے اچھا میں سمجھ گیا آپ کیا کہہ رہے ہیں اچھا ٹھیک ہو گیا مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی کسی پولیس سے بات ہوئی کیونکہ کنٹینر نہیں ہے پولیس نہیں ہے پیچھے ہٹ گئی ہے رینجرز بھی نہیں ہے تو کیا ان کی حکمت عملی ہے مگر ایک سمجھ میں نہیں آتی بات کہ شروع میں تو پولیس آگے گئی ہوئی تھی لڑ رہی تھی اس میں ہلاکتیں بھی ہوئیں اور اب اگر پولیس بلکل ہٹ گئی ہے پیچھے تو کیا یہ چاہتے ہیں کہ یہ مظاہرہ چلتا رہے لوگ چلتے رہے جاتے رہے آگے کی طرف کیا حکمت عملی ہے یہ سمجھ صاحب یہ پہلا واقعہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ شہر میں جلوس آیا ہے بہت بڑا جلوس آیا ہے جس سے لوگوں کو ڈرائے جاتا رہا تھا کہ یہ بہت یہ اس طرح کے لوگ ہیں غصے میں آ جاتے ہیں یہ مارنا شروع کر دیتے ہیں لڑا ہی چگڑا ان کا کام ہے لیکن میں نے دیکھا ہے کہ جب یہ کاموں کی سے چلے ہیں تو میں نے پہلی بار دیکھا ہے کہ جی ٹی روڑ پہ پولیس کے علاوہ پولیس کے چلے بلکل ہر کے لئے سہر میں کہ ٹریفک والا بھی آج نظر نہیں آیا جی ٹی روڑ کے اوپر آج لگتا تھا کہ پولیس والے جو آنا وہ چھوٹی پہ چلے گئے یار اسے رابطہ کیا ہے کہ جی صبح میٹنگ تھی صبح دس ساڑھے دس وجہ جلاس بیٹھا ہوا تھا تو وہاں پہ کیا ہوا پولیس لینڈ میں اپنی جو پولیس آفرانے ان کے ساتھ بیٹھے رہے ہیں سارا دن میٹنگ کرتے ہیں یار رب میں بتاؤ تو اسے ہی پولیس کا پروگرام کیا ہے کیا بنے گا یہاں پہ لیکن سمی صاحب آج گجرہ والا شہر میں بلکل پولیس کا کوئی بندہ نظر نہیں آیا کوئی جوانٹ ایون کے ٹریفک والا نظر نہیں آیا جب میں وہاں سے وزیر آباد کے طرف گیا ہوں تو میں نے وزیر آباد چناب کی طرف دیکھا ہے یہ در گجرہ والا کا بلکل اینڈ ہو جاتا ہے پول کے اس طرف وہاں پہ پہلے بھی خندق کھوڑ دی ہوئی تھی اب وہاں پہ مزید خندقیں کھوڑ دی گئی ہیں ان کو مزید گہرہ کر دیا گیا ہے وہاں پہ مجھے پولیس نظر آئی ہے کیونکہ وہاں پہ بھی دو تھانے ہیں گجرہ والا پولیس لائن سے بھی وہاں پہ پولیس کے تفاری نفی جو ہے وہ وہاں پہ انچا دی گئی ہے اور وہاں پہ رینجر کے چوان بھی نظر آئے ہیں ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ تنویر بٹ صاحب آپ نے بڑی صورتحال بتائی رنہ صاحب جو آپ نے تابش کی بات سنی اور تنویر بٹ کی بات سنی کہ لوگ وہاں پہ ان کا استقبال بھی کر رہے ہیں ان کو کھانے پینے کی چیز بھی دے رہے ہیں اور پولیس نہیں ہے کوئی حلہ گلہ نہیں ہوا کہیں پر کوئی حملہ نہیں ہوا کوئی بند دکان کے تالے نہیں ٹوڑے گئے تو پھر یہ جو ایک بات ہے کہ یہ ریاستی رٹ کو چیلنج کرنے کی بات ہے اور یہ ہم رٹ قائم کریں گے اور جتھوں کو تو پھر یہ جتھا یہ جو لوگ آ رہے ہیں جن کو ہمارے نمائندے یہ بتا رہے ہیں کہ بڑے پور امن ہیں یہ تو جتھا نہیں ہے پھر جتھے تو کہیں اور کسی طرف سے بھیجے جا رہے ہیں جو آکے گولیاں چلا رہے ہیں مار رہے ہیں یہ سب کیا ہے رانہ صاحب سمیل صاحب دیکھیں اگر آپ پاکستان کی پوری ایک سیاسی تاریخ پر نظر دھڑائیں یہاں پر بڑی بڑی تحریکیں بھی چلیں مظاہرے بھی ہوئے جلوس بھی نکالے گئے تو جو جلوس ہوتے ہیں اس طرح کے ان میں جو تشدد کا ایلیمنٹ ہے وہ ہمیشہ اس وقت آتا ہے جب ان کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے جب ان کے خلاف فورس استعمال کی جاتی ہے کوئی بھی پارٹی جلوس نکال رہی ہوا آپ ماضی کی ستر سال میں دیکھ لیں کہ پاکستان میں جب بھی کسی جلوس میں دھرنے میں کچھ تشدد کا ایلیمنٹ آیا ہے تو اس کا آغاز اسی وقت ہوتا ہے جب پولیس کی طرف سے ان پر چڑھائی کی جاتی ہے تو اس کے رد عمل کے طور پر پھر دونوں طرف کا نقصان ہوتا ہے یہ جلوس جو ہے یہ جس دن سے شروع ہوا بڑا پورمن جلوس تھا لیکن اس جلوس کو روکنے کے لیے لاہور میں ہی جس طرح کی کاروائییں کی گئی اس میں اس جلوس میں بھی تشدد کا ایلیمنٹ شامل ہو گئے تو اب سمی صاحب جو معاملہ ہے اصل بات جو ہے وہ یہ ہے جو حکومتوں کے سوچنے کی ہوتی ہے بڑکیں لگانا حکومتوں کا کام نہیں ہوتا حکومت کا کام ہوتا ہے عوام کے جان و مال کا تحفظ کرنا اور عوام کو ان کے بنیادی حقوق فراہم کرنا یہ عوام کا بنیادی حق ہے کہ وہ حکومت وقت کے خلاف کسی بھی معاملے میں احتجاج کر سکیں اب اس احتجاج کو بڑکوں سے تشدد سے دبانے کا نتیجہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں نکلتا ہر ذی شعور آدمی ان کو یہی کہے گا کہ یہ حکومت جو ہوتی ہے وہ اپنے عوام سے تصادم نہیں چاہتی وہ معاملات کو تھنڈے دل سے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں سمید ساں وہ کیوں نہیں دکھاتے یہ کہ جب محترمہ بینظیر بھٹو کیا والا واقعہ ہوا یہاں لیاقت باغ میں اس کے بعد پیپلز پارٹی کہ کارکنوں نے اس ملک میں جس طریقے سے توڑ پھوڑ کی جس طریقے سے نجی ملاک کو نقصان پہنچایا گیا پاکستان کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی تو اس کے بارے میں حکومت وقت کیا کہتی ہے اور پھر خود آج کہا جاتا ہے کہ ریڈ زون جو ہے اس میں کسی کو نہیں آنا چاہیے فلان جگہ نہیں آنا چاہیے ادھر نہیں جانا چاہیے تو جب ہمارے وزیر آزم محترم عمران خان صاحب جو ہے وہ خود بھی جلوس کی قیادت کرتے ہوئے آئے تھے اور اس وقت کے وزیر داخلہ نے بھی اسی طرح کی بڑکیں لگائیں تھیں جس طرح آج لگائی جا رہی ہیں کہ ہم آگے نہیں آنے دیں گے اور یہ ان کو ہم سرینہ چوک سے آگے نہیں آنے دیں گے ہم پھر دنیا نے دیکھا کہ قادری صاحب اور عمران خان صاحب ڈی چوک پہنچ گئے تو سیاسی معاملات کو سیاسی طریقے سے حل کرنا چاہیے بلکہ ٹھیک اچھا میں آپ کو ایک گفتگو کا حصہ سنواتا ہوں فواد چوزی صاحب وزیر اطلاعات اور نشریات انہوں نے جو کل گفتگو کی جس میں وہ فرما رہے ہیں کہ کنسنسز ہے ان کے خلاف اس تحریک کے خلاف سنیے ذرا گفتگو رانہ صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کا فیصلہ ہے کہ انہوں نے اس کو کال ادم قرار دیا تحریک اللبیک کو کابینہ نے قرار دیا وفاقی حکومت نے قرار دیا لیکن یہ فواد چوزی صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں بڑی سنسٹیف بات ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی ملیٹری لیڈرشپ نے اور پاکستان کی ایجنسیز نے پاکستان کی سیول لیڈرشپ نے یہ کہا کہ وہ بطور ایک کال ادم تنظیم کے اس کو ٹریٹ کریں گے ظاہر ہے پاکستان کی فوج آئین کے تحت جو بھی وفاقی حکومت کے فیصلے ان کی پابند ہے لیکن پرٹیکلرلی نام لے کے یہ کہنا یہ فوج کو ایک طرح سے سیاست میں گسیتنے کے مترادف نہیں ہے اس لیے کہ فوج تو پورے پاکستان کا ادارہ ہے اور ہر پاکستانی کی حفاظت جو ہے وہ پاکستان کی فوج کرتی ہے جو پولیٹیکل ڈیسیئن ہے فواد چوزی صاحب مجھے تھوڑا سا مجھے کریکٹ کیجئے گا اگر میں غلط ہوں مجھے ایسا لگا کہ اگر وہ یہ نہ کہتے تو یہ زیادہ مناسب نہ ہوتا آپ صحیح کہہ رہے ہیں دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جب حکومتیں اپنے معاملات کو خود حل نہیں کر سکتی یہ صرف فواد چوزی صاحب کی ہی بات نہیں ہے آپ دیکھیں جب اس قسم کے حالات ہوتے ہیں جب بھوٹو صاحب کے خلاف پی اینے کی تحریک چل رہی تھی تو افواج پاکستان کے سربراہوں کی طرف سے ایک بیان جاری کروایا گیا کہ مسئلہ افواج جو ہیں وہ منتخب حکومت کے ساتھ ہیں یہ پھر سہارے ڈونڈتے ہیں حکومتیں جو ہوتی ہیں آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ حکومت وقت وفاقی کابینہ کا کسی طور پر بھی افواج پاکستان حصہ نہیں ہوتی وفاقی کابینہ جو ہوتی ہے وہ وزراء پر مشتمل ہوتی ہے وزراء مملکت پر مشتمل ہوتی ہے ان کا فیصلہ ہے حکومت وقت کا وہ فیصلہ ہوتا ہے تو وہ اپنے فیصلے کو بتائیں کہ حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے اس میں ہمارے قومی ادارے دیکھیں افواج پاکستان جو ہے نا سمی صاحب وہ ہر پاکستانی سیاسی اختلاف سے بالاتر ہو کر اپنی افواج سے محبت کرتا ہے اور اس کے مظاہرے مختلف موقع پر دیکھنے میں آئے ہیں کہ پاکستانی قوم اپنی فوج سے کتنی محبت کرتی ہے یہ جو دیکھیں جب حالات زیادہ خراب ہوتے ہیں تو جب جو انتظامیہ کرفیو لگاتی ہے اس وقت فوج کو بلائی جاتا ہے وہ کس لیے ہوتا ہے وہ کوئی خدا نخواستہ اپنے عوام کے خلاف ایکشن کے لیے نہیں ہوتا کرفیو کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی جو محبت ہوتی ہے اپنی فوج سے وہ اس کا احترام کرتے ہیں اور اس وجہ سے وہ کوئی ایسی بات نہیں کرتے تو یہ جو ہے سیاستدانوں کو وزیروں کو اس قسم کے بیانات سے اجتناب کرنا چاہیے فوج کو اپنے معاملات فوج سمی صاحب کسی بھی جماعت کا کارکن ہو وہ فوج سے محبت کرتا ہے تو یہ کیوں یہ کوئی پی ٹی آئی کے حوالے سے تو ان کو یا موجودہ حکومت کے حوالے سے تو بات نہیں کرنی چاہیے بلکل اور اپنے فیصلوں کو خود اون کریں اپنے فیصل وابڈا میں بھی یہ کہا ہمیں بریک پر جانا ہے لیکن بریک پر جانے سے پہلے اتنا کہوں گا جس وقت پی ٹی آئی کا دھرنا یہاں پہ تھا اور مسلم دیگ نون کی گورنمنٹ تھی تو اس وقت بھی جو بیان تھا وہ یہی تھا کہ آپ ریسٹرینڈ شو کریں آپ دھرنے کے ساتھ طاقت کے استعمال سے گریز کریں کیونکہ فوج جو ہے وہ پورے پاکستان کی ہے وہ کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہو کسی پاکستانی کا فوج اس کی ہے اور وہ پاکستانی اس فوج کا ہے وہ فرنٹ لائن ہے ہماری حفاظت کے لیے تو اس کو جب آپ یہ بڑھ کے لگا رہے ہیں بیٹھ کے کہ کسی مائی کے لال میں یہ حمد نہیں ہے اور یہ ریٹ کا معاملہ ہے اور پھر آپ اس میں فوج کا نام لیتے ہیں جو آپ کی فیصلہ ہے جو آپ کی کابینہ کا فیصلہ ہے فوج تو ویسے ہی قانون اور آئین کے تحت جو حکومت کہے گی آئینی طور پر وہ اس کی پابند ہوتی ہے تو اس کو لیکن بیچ میں خاص طور پر اس کا ذکر کرنا اور اس کا نام لینا یہ اگر وہ نہ کرتے تو زیادہ بہتر ہوتا یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ اور آتے ہیں واپس تو بلوچستان اور محید یوسف صاحب کی تقریب اور اس کے علاوہ جو دیگر چیلنجز ہیں ان پر ہم گفتگو جاری رکھیں ویلکم بیک ناظرین پاکستان کی سیاست اور جو اس وقت درپیش جو چیلنجز ہیں ان پر بات ہو رہی ہے اور ایک جو سب سے بڑا ایشو ہے سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ اس وقت جو وعدہ حکومت نے کیا تھا اس وعدے سے حکومت پھر گئی وعدہ یہ تھا کہ آپ نے اس کو لے کے جانا ہے قومی اسمبلی میں یہ گورنمنٹ نے وعدہ کیا یہ شیخ رشی صاحب نے وعدہ کیا یہ نورالحقادری صاحب نے وعدہ کیا دسخت کیے پھر وزیراعظم عمران خان نے اس وعد کا اعلان کیا کہ ہم اس کو لے کے جائیں گے پارلیمنٹ میں لیکن پھر یکا یک کیا ہوا منع کر دیا کہ نہیں جائیں گے پارلیمنٹ میں لے کے اس کو اور ان کو ساد ریزیوی صاحب کو گرفتار کر لیا اس دن ہنگامیں پھوٹ پڑے کچھ اپنے کچھ ان لوگوں کا غصہ تھا کچھ اپنے لوگ بیچ میں کچھ ایسے لوگ جنہیں ہم ان نون لوگ کہتے ہیں جو صورتحال کو بگاڑنے والے ہیں انہوں نے ایسا سین کریئٹ کیا کہ جس میں عملات کو نقشان پہنچا لیکن رانہ طائر صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی کہ پاکستان میں مختلف آقات میں مختلف جماعتیں ان کے کارکل ریاکشن میں آکشن میں آکے بہت کچھ کرتے رہے جب مطرمہ بینظیر بھٹو کی شہادت ہوئی تو پورا پاکستان غم نیتا لیکن پیپسپالٹی کے ورکرز نے ہر جگہ جلاؤ گھراؤ کیا اور اتنی زیادہ عملاق جلائیں جو آج تک پاکستان کی تاریخ میں نہیں جلائیں پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ تحر القادری صاحب کا جو مجمع تھا لاہور میں اس کے اوپر گولیاں چلیں اور وہاں پر لوگوں کو سیدھا شہید کیا گیا وہ بھی اس کا بھی ریاکشن ہوا تب تو دیکھیں پورا نیشنل میڈیا دکھا رہا تھا لوگوں نے اپنی سکرینز پر وہ بربریت اور جو ریاستی گنڈا گردی تھی اس کو دیکھا لیکن یہ لوگ جو ہیں ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو تو ٹی وی نہیں دکھا رہا اس کو تو میڈیا اس کو تو بلیک آٹ اس نے کیا ہوا ہے اور ڈیمانڈ ایک ہے یعنی میں آپ کو وہ جو ایگریمنٹ ہے اس کی کاپی بھی دکھا سکتا ہوں میرے پاس کوئی تقریباً دو سو سارٹس ہوں گے ان کے وزراء کے شیخ رشید صاحب کے نورالحقادری صاحب کے کہ جناب بالکل وہ میں سنوا دیتا ہوں جس میں انہوں نے کہا کہ یہ معایدہ ہو گیا گورنر ہاؤس میں گورنر چودری سرور صاحب بھی موجود تھے کہ جناب معایدہ ہو گیا اور یہ پارلیمنٹ میں جائے گا ایک قرارداد کی صورت میں اس پر ڈیبیٹ ہوگی اور لبیک بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ آپ پارلیمنٹ اگر اس بات کو ریجیٹ کر دے گی تو ہم گھر واپس چلے جائیں گے ہم کوئی اتجاج نہیں کریں گے ہم پارلیمنٹ کی بات کو مانیں گے لیکن حکومت یہ نہیں کر رہی بلکہ کیا کر رہی ہے تڑیاں دے رہی ہے دراد ہمکا رہی ہے کہتی ہے رینجرز کو لگا دیں گے اس کو لگا دیں گے ایک سیچوئیشن کریٹ کرنا چاہتی ہے کس کو خراب کر رہے ہیں کس کو خراب کر رہے ہیں کیا ڈیزائن ہے کیونکہ آپ بات کرتے ہیں ریاست مدینہ کی لیکن پھر آپ اہد شکن ہیں اب ریاست مدینہ میں اہد شکنی کی اجازت نہیں ہے وعدہ خلافی کی اجازت نہیں ہے اگر آپ نے وعدہ کیا تو آپ نے پورا کرنا ہے آپ نے وعدہ کیا تحریر ہے کہ آپ اس کو پارلیمنٹ میں لے کے جائیں گے وزیراعظم عمران خان کا بیان ہے کہ میں اسے پارلیمنٹ میں لے کے جاؤں گا اب اس کے بعد آپ کہتے ہیں نہیں اور پھر اس کا الزام آپ دیتے ہیں لبیک کو ابھی آپ نے سنا ہمارے نمائندوں سے کوئی اسلہ نہیں ہے کسی کو تنگ نہیں کر رہے ہیں لوگ گھروں سے کھانے پکا کے لا رہے ہیں فروڈ دے رہے ہیں دودھ دے رہے ہیں پھولوں کی پتیاں نچھاور کر رہے ہیں اس لیے کہ یہ میرے آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درود پڑھتے ہوئے یہ جا رہے ہیں پورا من لوگ ہیں بار بار اعلان ہوتا ہے کہ کسی پولیس والے کو کچھ نہیں کہا جائے گا بار بار اعلان ہو رہا ہے کہ آپ اتیاط رکھئے گا کسی رینجرز کے ساتھ آپ نے جھگڑا نہیں کرنا کسی کے ساتھ آپ نے لڑائی نہیں کرنی کیونکہ وہ پاکستان کے ادارے ہیں اور پولیس والے ان کو تو آپ نے مسئبت میں ڈال دیا وہ کتنی مشکل میں آپ نے ڈال دیا وہ ہماری حفاظت کرنے والے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ ان میں کچھ ایسے لوگ ہوں جو بہت زیادہ عاشق رسول ہوں کوئی ان کا کمپیریزن ہی نہ کر سکتا ہو لیکن آپ نے ان کو ان لوگوں کے سامنے لاکے کھڑا کر دیا بجائے اس کے کہ آپ اپنا وعدہ پورا کریں اس سیچویشن کو آپ ڈیفیوز کریں آپ اس کو خراب کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو مزید ٹینس کرنا چاہتے ہیں کیا وجہ کیا ہے رانہ صاحب کیا یہ گین کرنا چاہتے ہیں کیا یہ وجہ ہے کہ یہ سیاسی طور پر خوفزدہ ہیں کہ لبیک نے اگر الیکشن لڑ لیا اگر اس کو کالدن قرار نہ دیا تو یہ اتنا ایک ٹف ٹائم دے گی اور یہ ہو سکتا ہے نشستیں بھی جیت جائیں بھئی کراچی میں انہوں نے بلاول بھٹو کو الیکشن میں ہرایا کہ کوئی نون لیگ نہیں ہرا سکی بلاول بھٹو کو وہاں پر پی ٹی آئی نہیں ہرا سکی تحریک لبیک نے ہرایا بلاول بھٹو کو ایک عام ورکر نے اور کیمپین پر کوئی پیسہ نہیں لگا تو یہ تو پنجاب میں بھی دیکھیں محترمہ کلسوم نواز سہبہ کے مقابلے میں بھی پندرہ ہزار ووٹ لے لیے تھے انہوں نے تو اب کیونکہ یہ ایک ریاکشن ہے یہ میڈل کلاس کی جماعت ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں تبدیلی کی بات کرتے ہیں لوگ ان پر بلیو کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس بڑی بڑی پرادوز پیجاروز اور یہ وہ روایتی مولوی نہیں ہیں علینا کیا کہیں گی آپ صرف دیکھیں بیسیکلی رینجز کا وہاں پر نہ ہونا پولیس کا وہاں پر ہٹ جانا مجھے لگتا ہے کہ حکومت کی طرف سے ایک حکمتیں عملی بنائی چاہ رہی ہے یہاں تو وہ ٹائم لینا چاہ رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تحریک لباک کے جو لوگ ہیں وہ فیضاباد آجائیں اور پراپر طریقے سے چیزوں کو چاک کر دیں اور یہ اس کا فائدہ اٹھا سکیں مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کیونکہ سوشل میرے بہت چیزیں چل رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی سادش ہو کیونکہ اگر ایسا نہیں ہے تو جیسے کہ آپ بات کر لیتے ہیں کہ بہت ایزی کام ہے کہ آپ اس کو پارلیمنٹ میں لے کر جائیں ڈسکشن کرائیں جو پارلیمنٹ فیصلہ لے گی تحریک لباک والوں نے بول دیا کہ وہ اس کو مانیں گے آپ کا جو بھی فیصلہ ہوگا اگر حکومت بس اتنے اس سوال کا جواب دے دے کہ آخر وہ پارلیمنٹ میں کیوں نہیں لے کر جانا چاہتی اس سے تو شک پیدا ہوتا ہے نا حکومت کے مثلا جو بھی ان کے عزائم ہیں آئی ڈونٹ نوو وڈر ڈاپ ٹو یہ آپ روشنی ڈالیں یہ رانا صاحب اس پر روشنی ڈالیں رانا صاحب آپ کیا کہتے ہیں سمی صاحب دیکھیں بات یہ ہے معاملہ بڑا سیدھا آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ اس معاملے کو ختم ہونا چاہیے اور پاکستان اس طرح کی صورتحال جو ہیں اس کی قطعی طور پر مناسب نہیں ہے تو اس صورتحال میں سمی صاحب سب سے ضروری جو بات ہے جو ایک الیمنٹ آ گیا ہے ہماری حکومت میں میں سمجھتا ہوں کہ وزیر آزم عمران خان صاحب کو اس سے باہر نکلنا چاہیے وہ ہے انانیت کا الیمنٹ سمی صاحب کسی معاملے کو انا کا مسئلہ حکومتیں نہیں بناتی اور خاص طور پر وزیر آزم عمران خان سے قوم کو قطعی طور پر یہ توقع نہیں تھی کہ وہ کسی بھی اور ماضی میں کچھ اور بھی واقعات میں آپ کو بتاؤں صرف ایک یہ معاملہ نہیں ہے اس سے پہلے بھی کچھ ماضی قریب میں ایسے معاملات ہوئے ہیں جن کو انا کا مسئلہ بنایا گیا جو نہیں ہونا چاہیے اور حکومت کو چاہیے کہ اس معاملے کو دیکھیں بڑا سادہ سا حال ہے کہ وہ پارلیمنٹ کی بالا دستی کی بات ہے یہ کہ آپ ایک معاملہ پارلیمنٹ ملے جائیں پارلیمنٹ اس کو پینڈنگ کر دے پارلیمنٹ اس کو منظور کر لے اور عمران خان صاحب تو ہمیشہ مذاکرات کی بات کرتے رہے ہیں تو بڑے ناکد رہے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب اچھا یہ دیرے خارجہ سمی صاحب وہ تحریکے بیک کے درنے میں یہاں فیضاباد میں شاہ محمود قریشی صاحب خود جا کر بیٹھے اچھا شہزادہ ذلفقار ہمارے ساتھ ہیں بڑے سینئر جنلس ہیں شہزادہ صاحب یہ جو سارا معاملہ ہے پارلیمنٹ میں کیوں نہیں لے جا رہی حکومت اس معاملے کو ختم کیوں نہیں کر رہی یہ طول کیوں دیا جا رہا ہے ٹینشن کیوں کی جا رہی ہے عزائم کیا ہیں چاہتے کیا ہیں کس چیز کر رہے ہیں سازش کیا ہے شہزادہ صاحب دیکھیں سمی صاحب آپ نے آپ لوگوں نے سب اس بات پر سب متفق ہیں اور بہت سے لوگ اس پر متفق ہیں کہ آپ نے جب کچھ نہیں کرنا تھا آپ نے کیوں ایگریمنٹ کیا کیوں لوگوں کی حوپس ان کو یہ ایکسپیکٹیشنز اتنی ریز کر دیں کہ سب نے یہ کہہ دیا کہ بھائی یہ تو بڑے سنسیر لوگ ہیں آپ کو اگر کوئی خرابی نظر آئی تو آپ پہلے ہی ان کو کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی ہم کوئی ایگریمنٹ آپ کے ساتھ نہیں کریں گے یہ تمام چیزیں ہیں جب آپ نے ایمان لیا پھر کیا ایسی مسئلہ کیا کونسا ایسا مسئلہ ہے آپ پارلیمنٹ میں کیوں نہیں لے جا رہے ہیں آپ کو لے جانا چاہیے آپ کو پہلے سوچنا چاہیے تھا یہ سارا کچھ اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ آپ نے ایک آتھورٹی بھی بنا دی ایک آپ نے تمام چیزیں ان کو کر دی ہیں لوگوں کو سب کو بتا دی ہے سارا کچھ اور آپ نے خود یہ پروف کیا کہ میں بہت بڑا عاشق رسول ہوں جب آپ نے یہ کہہ دیا سب کچھ ہے تو اسے بیک ہو کے تو مجھے بتائیں کہ لوگوں کا کیا ذہن ہوگا لوگ تو پھر یہی کہیں گے کہ یہ سارا فریب ہے سیاست کر رہے ہیں جھوٹ ہے فریب ہے اور یہ لوگوں کو وہ کر رہے ہیں تو لوگوں کی تو ظاہر ہے کہ آپ نے ان کو انسائٹ تو کیا آپ ہوں میں ہوں مجھے بتائیں آپ اس وقت بیٹھے ہیں ہم سب اس بات پر متفق ہیں کہ ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا دوسری بات یہ کہ جب آپ شہزادہ صاحب شہزادہ صاحب آپ تڑی لگاتے ہیں پھر اس کے بعد آپ خامخواہ پاکستان کے اداروں کو اس میں ڈریک کر رہے ہیں تو اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ بڑی کوئی کلکولیٹڈ موو ہے یہ کوئی کچھ اور انٹائز کر کے کچھ اور اچیب کرنا چاہتے ہیں میں ابھی اسی طرف آ رہا تھا کہ ایک تو انہوں نے ایک یہ کر دیا اس کے بعد انسٹیڈ آف کہ آپ ان کے ساتھ نیگوشیشن کریں انسٹیڈ آف آپ ان سے پیار سے بات کریں آپ اٹھا کے آپ ان کے ساتھ کہتے ہیں کہ جی ہم یہ کریں میں تو سمجھتا ہوں پولیس والوں کو لے آئے ان میں بھی میں سمجھتا ہوں کوئی ضروری نہیں ہے کہ ان میں بھی کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو بلکل اس وقت جذبات میں ہیں پولیس کے دیکھ کے ان کو غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا پولیس والوں میں بھی کچھ ایسے لوگوں کو مطلب اوپر سے گورنمنٹ اس کو استعمال کر رہی ہے آپ نے بلکل ٹھیک کہا کے جھونک رہے ہیں ان کو تو یہ ایک نفرت کی آپ دیوار کھڑی کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ ان کو تڑی بھی لگا رہے ہیں کہ ہم آپ کے یہ کر دیں گے آپ کے ساتھ وہ کر دیں گے دیکھیں اس وقت یہ کوئی چار لوگ نہیں ہیں یہ دس لوگ نہیں ہیں یہ ایک ہزار لوگ نہیں ہیں یہ پانچ ہزار یہ دس ہزار لوگ نہیں ہیں یہ ایک بڑا مجمع ہے کیا اپنے لوگوں پر آپ گولیاں برسائیں گے کیا اپنے لوگوں پر آپ جو ہیں وہ قتل غرط ان کا کریں گے کیا ان کے جو ہیں اس سے چیزیں کس طرف جائیں گی میرے خیال میں اس کا اختتام بہت برا ہوگا کوئی ایسا کام فواد چودری صاحب ہے فواد چودری صاحب کے تو دل میں جو کچھ آتا ہے پتہ نہیں مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ وہ ان کا کام یہ ہے کہ وہ چیزوں کو تھنڈا کریں وہ اس کا کام ہے کہ وہ چیزوں کو جو ہیں وہ بہت آرام شداد صاحب ہمارے ساتھ ہی رہی ہے ہمارے ساتھ ہی رہی ہے کیونکہ مجھے ایک بریک پر لینا ہے فواد چودری صاحب کا تو آج کا لئے کی کام ہے جہاں بیٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں بول ٹی وی نے یہ کر دیا سمی ابراہیم نے یہ کر دیا بس پاکستان کے مسائل کہے کی حالانکہ بول چینل کو بند کر دیں لیکن میں آپ کو بتاؤں اللہ کی مربانی سے اللہ کی مربانی سے اور پاکستانی قوانین کے تحت آپ اس چینل کو بند نہیں کر سکتے فواد چودری صاحب آپ جتنا مرضی جوٹ بول لیں انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی ان لوگوں کا جوٹ لوگ دیکھیں گے اور وہ اپنے انجام کو پہنچیں گے جنہوں نے اہد شکنی کی جو اللہ کا نام لیتے ہیں اللہ کے نبی کا نام لیتے ہیں لیکن وعدہ کر کے توڑتے ہیں اور پھر سچے کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں چھوٹا سا وقفہ اور گفت کو جاری رہی ملکم بیک ناظرین سیاست پر بات ہو رہی ہے آج نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو ہیں ڈاکٹر موید یوسف انہوں نے آج تقریر کیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ جب تک پبلک بیکنگ نہ ہو ہم کوئی نیشنل نیریٹیو نہیں بنا سکتے سنیے ذرا کیا فرما کیا رہے ہیں ڈاکٹر موید یوسف بڑی آسانی سے انہوں نے ایک ایسی بات کہی ہے شہزادہ ظلفقار کہ ہمیں نیشنل ڈیالاؤگ چاہیے کہ وٹ پاکستان is انڈ وٹ پاکستان سٹینڈ فار یہ اب باتہتر سال کے بعد آزادی کے اب موید یوسف صاحب جو ایک امریکن تھنک ٹینک کے ملازم رہے ہیں وہ آکے یہ بتا رہے ہیں کہ سیکیورٹی کے معاملات پر نیریٹیوز جو ہیں اس پر ہمیں ایک نیشنل ڈیالاؤگ چاہیے کون سی ایسی بات ہے جس میں پاکستان میں کنفیوجن ہے کشمیر کا ایشو پاکستان بلکل کلیر ہے پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے ہمارے اداروں کے کردار کے حوالے سے بلکل پاکستان میں کلیریٹی ہے شہزادہ صاحب یہ کیا چورن بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ تو نئی نئی کہانیاں یہ جو سارے ہمارے جو ایمپورٹڈ ایڈوائزر ہیں جنہوں نے جیسے ہی عمران خان صاحب کی حکومت کو کچھ ہوا بریف کیس ان کا تیار ہے اور جا کے انہوں نے وہاں پر امریکن ٹینک ٹینکس میں جا کے ملازمتیں کرنی ہیں یہ کیا بتا رہے ہیں کہ اب نیشنل ڈیالاؤگ چاہیے جو امریکہ چاہتا ہے وہ ہمیں ڈیفینیشن بیان کرے کہ نیشنل سیکیورٹی کیا ہے اور یہ سارا جو نیشنل ڈیالاؤگ چاہیے کس چیز پر نیشنل ڈیالاؤگ چاہیے ہمیں شہداد صاحب آپ کو کچھ سمجھ آ رہی ہے سر بات یہ ہے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کلیریٹی نہیں یہ تو کنفیوجن چاہتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا اس کو ایک چیز سیٹل ہے لوگ ابھی آپ نے میں سمجھتا ہوں کہ کیا اس میں مشکل ہے مجھے بتائیں کہ قوم کیا سوچ رہی ہے کشمیر پر کشمیر پر کوئی جب بات ہوتی ہے مجھے بتائیں کیا اس پر کوئی سوچتی ہے نیشنل سکیروڈی پر کیا سوچتی ہے مجھے بتائیں کہ جب انڈیا پاکستان کی جو بات ہوتی ہے اس پر کیا ہم سوچتے ہیں کیا امریکہ کے اس معاملے میں کیا سوچتی ہے پاکستان انڈیپنڈنٹ رہنا چاہتا ہے سوورن رہنا چاہتا ہے اور اس پر اس کے کلیریٹی ہے اپنی انٹرسٹ کو پہلے سامنے رکھ کر ہر دنیا کا بلکہ پاکستان کیا دنیا کا ہر ملک یہ چاہتا ہے کہ اپنی انٹرسٹ کو سپریم رکھ کر آپ دوسروں کے ساتھ تعلقات بھی رکھیں دوسروں کے ساتھ آپ دیلاغ بھی کریں دوسروں کے ساتھ آپ ڈسپیوٹ کی ریزول بھی کریں لیکن اب اس موقع پر کیا اتنے عرصے بعد کیا آپ کو نیریٹیو دینا چاہتے ہیں لوگوں کو کیوں کنفیوز کرنا چاہتے ہیں کیوں لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ وہ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ ہمارے نیشنل ڈیالاؤگ کیا ہو کیا ہونا چاہیے کشمیر پر اب کیا ہوگا ایک دم سے آپ دیکھ لیں شروع ہو جائے گا لوگ اس پر پھیلانا شروع کر دیں گے اس کا مطلب کشمیر پر کچھ ہو رہا ہے اوہ کشمیر پر کچھ اچھا بات یہ ہے شہدادہ صاحب بات یہ ہے کہ یہ کچھ کرنے کی شروعات ہی ہیں وگرنہ نیشنل ڈیالاؤگ ہم ڈیفائن کریں اس کو ٹیہ کریں اور پھر بیانیاں اس میں لوگ اس میں حکومت ریاست کے ساتھ ہوں سارے بیانیاں میں ریاست کے ساتھ ہیں اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں یہ جو کیونکہ ظاہر ہے جہاں پر جو لوگوں کا مفاد ہے وہیں پر جا کر انہوں نے ملازمتیں کرنی ہیں تو یہ وہی چورن بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں بیسیکلی بنیادی طور پر لیکن یہ اس موقع پر یہ جو بات کر کے کنفیوزن پھیلانے کی کوشش ہے یہ پاکستان کو کمزور کرنے کی بات ہے یہ بالکل ویسی بات ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے فواد چودی صاحب کا بتایا کہ وہ کیا گفتگو کر رہے ہیں کس طریقے سے انتہائی سنسٹریم معاملات پر ایک انتہائی لغو گفتگو ہے ان کو سننے آج آکے یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں اب نیشنل ڈائلاؤگ کی ضرورت ہے ہر ایشو پر نیشنل ڈائلاؤگ کی ضرورت ہے یعنی جیسے وہ کنین ہوتی ہے شگر کوٹڈ گولی جو ہے اس کے اندر کڑواپن ڈال کے نیشنل ڈائلاؤگ کے نام پر بنا کے تو جو پولیسیز ہیں اس میں شفٹ لانے کی بات ہو رہی ہے کیونکہ لیکن پاکستان کے لوگ نہیں چاہتے اور اس طرح میرا نہیں خیال کہ آپ کر سکتے رانہ صاحب کیا اس طرح سے ہو سکتا ہے ہمیشہ بھی ایسے شہزادہ صاحب نے بھی بات کی آپ نے بھی کہا پاکستان کی قوم کا بیانیاں بڑا واضح ہے اگر کسی کو سمجھ نہیں آتا تو وہ خود سے سیکھ لے پاکستانی قوم نے جب دیکھیں نیشنل ایکشن پلان جو ہے صرف دو منٹ ہے میں پاس اس میں بھی پاکستانی قوم کا عظم اور بیانیاں جو تھا اس کا بڑا واضح اظہار کیا گیا اور آپ نے صحیح مثال دی کہ کشمیر کے اوپر پاکستان کے بیانیاں کا کس کو نہیں پتا کیا ہے اسرائیل کے حوالے سے پاکستان کے بیانیاں کا کس کو نہیں پتا بلکل تو اگر نہیں سمجھ ہیں تو ان لوگوں کو سمجھ نہیں ہے بلکل اور انہیں سمجھنے کی کوشش ضرورت اس لیے نہیں کہ آپ نے خود ہی بتا دیا کہ یہ تو سمجھیں سمجھائیں ہیں یہ سمجھیں سمجھائیں ہیں یہ سمجھیں سمجھائیں ہیں یہ چیزیں میں آج کے بلوچستان پر بات نہیں کر سکا شہزادہ صاحب بھی ہمارے ساتھ دوسرے موضوعات پر بات لمبی ہوگی لیکن میں آپ کو جو کنوکشن ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں تیہ بردوان نے ایک دس وہاں پر جو سفیر تھے انہوں نے ایک بیان دیا انہوں نے ایک بندے کی رہائی کا مطالبہ کیا اور تیہ بردوان نے کہا کہ سب نکل جاؤ دس کے دس پرسینہ نون گریٹا فوراں ان کی طرف سے سٹیٹمنٹ آ گئی انہوں نے کہا جناب ہم یہاں کے جو قوانین ہیں ان کی امپابندی کرتے ہیں اور جو یہ کہیں گے ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں تو انہوں نے وہ آرڈر واپس لیا یہ ہوتی ہے کنوکشن یہاں پر وہ کہتے ہیں نا تھر تھر کم بے جان یہ یہاں پر وہ مٹی دے پلوان یہ باتیں بڑی کرتے ہیں گفتار کے غازی ہیں جھوٹے اہد شکن کنوکشن ہے کوئی نہیں کبھی اس کا نام لے کے ڈراتے ہیں کبھی اس کا نام لے کے ڈراتے ہیں کوئی ڈرنے والا نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں یوم حساب آتا ہے اللہ تعالیٰ بچائے وہ بڑا سخت دن پوچھا جائے گا ہر بندے سے یوم حساب ہوگا اگر آپ نے وعدے توڑے ہیں ناجائز لوگوں کا خون بہایا ہے ایمپورٹنٹ ٹیشیز پر اگر آپ نے دوغلاپن کیا ہے اور پھر یہ بات بھی ہے کہ جو لوگ اللہ کے دین کو بیچتے ہیں اپنے سیاسی مفادات کے لیے اللہ تعالیٰ ماف کرے اس کی صدا بہت سخت ہے اجازت دیجئے پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد